بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کے تمام دوستوں کو راجع عطیق کی طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات دوستو آج ایک ایسے درخت کی معلومات آپ سے شیئر کروں گا جس کا شمار افسانوی اور دو مالائی درختوں میں ہوتا ہے زمینی ماہرین کے مطابق دوستو ہماری اس زمین پر یہ سب سے پرانا درخت ہے اس کے اریجنل وطن دوستو تین بریازوں میں جن میں ایشیا یورپ اور امریکہ شامل ہیں اس درخت کے دوستو پتے چھال بال اس کا پھل اس کی لکڑی اس کا دودھ اس کی جڑے سب کی سب انسانوں کے لیے نہائیتی فائدہ باندھے اور اس کا نام ہے دوستو برگت کا درخت یا گوہڑ کا درخت برگت دوستو فائدوں کے لحاظ سے انسان کے لیے اللہ کریم کا بہت بڑا توفہ ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ کریم اولاد جیسی نعمت سے کسی کو بھی محروم نہ رکھے لیکن اگر کسی وجہ سے بھی اولاد سے محروم جوڑوں کے لیے بہت بڑا عطیہ دوستو یہ برگت کا کرنا دوستو کیا ہے کہ اس کا برگت کا پکا ہوا پھل جو کہ گول شیپ میں آتا ہے اور سرخ رنگت کا ہوتا ہے موسم میں اس کو اتار کے کپڑے پر رکھ کے سکا لیا جائے پھر دوستو اس پھل کا پودر بنا لیا جائے اور مصری کو پیس کے اس کے بھی دوستو پودر بنا کے برگت کے پھل کا پودر دوستو اور مصری کا پودر ہم وزن لے کر اس کو شیشی میں مکس کر کے محفوظ کر لیں اب بے اولاد میاں اور بیوی صبح و نہرم دوستو اپنا معمول بنا لیں کہ چائے والا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے چالیس دن سے دوستو اس نسخوں کو استعمال کرنے سے اللہ کریم ان کو اولاد کی امید دلا دیں گے اس کے علاوہ یہی نسخہ دوستو مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے اور اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے چہرہ اور رنگ سرخ و سفید بنانے کے لیے یہی برگت کا پھل اور مشری کا پودر جو آپ نے تیار کر رکھا ہے اس کو صبح نہرمو لینے کا معمول بنا لیں یہ صحت کو انتہائی طاقتور بنائے گا چہرہ سرخ و سفید ہوگا اور مردانہ طاقت میں بھی یہ بے پناہ اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو برگت کے پتے جوڑوں کے دردوں کے لیے اور گھنٹیاں کے دردوں کے لیے انتہائی مفید علاج ہے بہار کے موسم میں دوستو برگت کے جب تادہ پتے آتے ہیں تو ان کو لے کے اتار کے سکا لیں پیس کے ان کا پودر بنا کے محفوظ کر لیں اب جسم میں دوستو جہاں کہیں بھی درد ہوں خاص طور پر جوڑوں کے دردوں میں صبح اور نہار مو آپ نے چائے والا آردھا چمچ لینا ہے چند ہفتوں کے استعمال سے تمام قسم کے جوڑوں والے دردوں سے آپ کو نجات ملے گی لاس پر دوستو برگت کا دودھ بھی انتہائی فائدوں والا ہے بہار کے موسم میں دوستو برگت کے تنے کو آپ نے کٹ لگا کے وہاں سے ایک برطن نیچے رکھ کے دودھ کو اکھٹھا کر لینا ہے اس دودھ کو آپ نے خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد اس کو پیس کے پودر شیپ میں آپ نے بنانا ہے اس پودر کو دوستو بازار سے خالی کیپسول لے کے آپ نے ایک ایک گرام کا کیپسول فل کر کے رکھ لینا ہے اب دوستو انتہائی طاقتور اور فائدوں سے پر یہ کیپسول آپ نے تیار کر لیے ہیں یاد رکھیں دوستو اگر بازار سے آپ یہی کیپسول خریدتے ہیں تو وہاں یہ بھی شورٹی نہیں ہے کہ یہ پیور ہوں گے اس کے علاوہ ایک ہزار روپے کا کیپسول کم از کم بازار میں فروخت ہو رہا ہے اس کیپسول کو دوستو صبح و نہر مواپنے نیم گرم دودھ کے ساتھ ہر دوسرے دن ایک کیپسول آپ نے لینا ہے جس میں جوڑوں پٹھوں اور ہر قسم کے درد کو صحیح کرے گا نظر کو دماغ کو میدہ کو فیپڑوں کو جگر کو انتہائی طاقتور بنائے گا ہر قسم کی جسمانی کے مزوری میں دوستو آپ نے اس کیپسول کو استعمال کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے ہیں اب چاہوں گا اجازت بہت جل پھر ہوگی آپ سے ملاقات خدا حافظ موسیقی